پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے پارٹی منشور کا اعلان کر دیا جس میں امران خان نے کہا کہ پارٹی منشور کے مطابق ہمیں پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست کے مطابق چلانا ہوگا پارٹی منشور کے تحت سب کا خیال رکھا جائے گا جس میں امیر اور گریب کے لیے ایک جیسا قانون ہو امران خان کا کہنا تھا کہ ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں جس میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ جو ملیفیسٹو لے کے آیا ہے یہ ہم سمجھ دیں کہ بڑی آسانی سے امپلیمنٹ ہو جائے گا اس کے لیے میجر چینجز چاہیے پاکستان میں اس کے لیے سب سے جو امپورٹن چینج چاہیے ہے کہ جس طرح ہم اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں اب تک ہمیں اس کو بلکل چینج کرنا پڑے گا امران خان نے بتایا کہ پارٹی منشور میں سب سے زیادہ زور اداروں کی مضبوطی پر دیا گیا ہے ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا نمبر وان میں کریڈٹ لیتا ہوں پولیس کا اور یہی ہمارا پیٹن ہے کہ پاکستان میں جو انشاءاللہ جو ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اداروں کو مضبوط کریں گے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرح پولیس کو انسولیٹ کیا میرٹ لے کے آئے پروفیشنلزم لے کے آئے سزا اور جزا کی پولیس پر پانچ ہزار پولیس والوں کو نکالا کرپشن کے اوپر اور اس طرح وہ ہی ہر ادارے کا موڈل ہے تقریب میں خطاب سے امران کان نے کہا کہ اقتدار میں آئے تو سب کو نیا پاکستان بنا کر دکھائیں گے جس میں تمام پاکستانیوں کے لیے روزگار اور ترقی کے موقعیں موجود ہوں گے اور ملک کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جائیں گے کیمرمن وسیم اشرف کے ساتھ اروج کالید 25 نیوز لاہور